ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے ہر دکھ سوا گئت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیوی بھاگ نے پانچ ہزار کی ریفن پرکریاں کو چھ مہینے کے لیے اور آگے بڑھا دیا گیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیوی بھاگ کی طرف سے جو سوچنا آئی تھی کہ پانچ ہزار والوں ریفن پرکریاں میں جن نویشکوں کے بانڈ غلط بھرے گئے ہیں وہیں اپنے بانڈ صحیح کر سکتے ہیں ایک ایسی سوچنا سے بھاگ کی طرف صحیح تھی اور اس سوچنا کے ساتھ ساتھ چھ مہینے کے لیے اور آگے کو یہ پرکریاں کو بڑھا دیا گیا ہے مطلب ڈیڑھ سال میں ڈھائی ہزار اور ڈیڑھ سال میں پانچ ہزار کی پرکریاں کا یہ جن جنہ ابھی بج رہا ہے اور چھ مہینے تک بچتا رہے گا آگے کتنے کی پرکریاں چالو کریں گے اس کا ابھی تک کوئی آقلن نہیں ہے لیکن دوستو آپ کے لیے جو ہم اس وقت موقع کی نذاکت کو دیکھتے ہوئی یہ نیوز لے کر آیا ہے یہ نیوز اس لیے لے کر آیا ہے کہ اس وقت پلس نویشکوں اور ایجنٹوں میں کیا حالات چل رہے ہیں جہاں دوستو چھے کروڑ پچاسی لاک نویشکوں میں کس طریقے سے آتنہ حتی کرنے کا تانو چل رہا ہے اس کو لے کر ہمیں بہت خید ہے اور اسی لیے آج آپ کے سامنے یہ نیوز لے کر آئیں آپ سے نورود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کی پلس میٹر پر اس وقت کیا معاملات سرکار کے چل رہے ہیں اور کیا معاملات اس میں نویشک اور ایجنٹوں کے چل رہے ہیں آئیے دوستو سرو کرتے ہیں کی پوری خبر کیا ہے ایک غریب وقتی سوچتا ہے کی اس کی جمع پونجی انویشٹ کرنا ہے اور اسے کچھ لاب ہوگا لیکن پھر پلس جیسی دھوکہ دھڑی والی کمپنی آتی ہیں اور لوگوں کا نمیشک کرنے کی کے لیے مناتی ہے اور پلس نمیشکوں کا بھاگ گیا ہے جو ابھی تک اپنے ریفنڈ کا انتظار کر رہے ہیں ہر روز کہیں نہ کہیں یہ خبر آتی ہے کسی ایجنٹ نے پریسان ہو کر آت میں ہتیہ کی ہے اور کسی غریب انویشٹر نے تنگ آ کر فانسی لے لی ہے کیونکہ ان کی عمر بھر کی کمائی کسی عمر بھر کی کمائی کے لیے اتنا بھاگ دوڑ کرنا بہت ہی پریسانی بھرا اور مسکل کام ہے اور آخر میں پریسانی کو چھٹکارا کور موت اور کو دل سے لگانا ہے آپ ان ایجنٹوں کی حالت کے بارے میں انومان نہیں لگا سکتے کیونکہ جنہوں نے لوگوں کا ڈر گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے جہاں دوستو نیویشکوں کے ڈر سے ایجنٹوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے ایسے ایجنٹ بھائی بھی کئی ہیں جو فانسی لے چکے ہیں لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کر ڈر کر قسائی پرکریا کے بیچ میں کئی نیویشکوں نے تناؤں میں آ کر آ رہات مہتیا کر لی جو کی بہت ہی دیری سے واپسی پرکریا کے قارن ہوئے جہاں دوستو ان کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانے کتنے نیویشکوں اور ایجنٹوں نے ڈر کے ہمارے اس لمبی پرکریا میں اپنی آت مہتیا کر لیا کیونکہ اس کا مکہ کارن دیری سے پرکریا کا چلانا ہے اور ان کی ذمہ داری پوری طرح سے سیوی کو بتایا جا رہا جہاں دوستو ان کا ذمہ دار پوری طرح سے سیوی ہے کچھ لوگ سرکار تک پہنچنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن ان کی دلیل ابھی انسنی ہے رام لیلا میدان میں کئی درنہ بیان ویروت پردرسن اور پرباویت نیویشکوں دوارہ پرس اور سیوی دوارہ دھوکے دیے جانے کی دکھت کہانی کو سمبودت کرنے کے لیے جلوس نکالے گئے کیونکہ ابھی تک ریفنڈ ان تک نہیں پہنچا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ نیویشکوں کو دوارہ کیے گئے سب ہی بیروت پردرسن ابھیان اور آتمہ حتیہ ویارتھ لگتی ہیں کیونکہ سیوی اور بھارت سرکار نے اس وکٹ استیتی پر پرتکریا نہیں دی ہے بلکہ پی ایسیل ریفنڈ کا انتظار ابھی ختم نہیں ہوا ہے نیویشکوں نے ایجنٹوں نے منہ کی دھمکی دی اس پورے پری درس میں ایک بڑا جھٹکہ لگا کہ کچھ نیویشکوں نے ان ایجنٹوں کو دھمکی دینی کیک بھی کوشش کی جنہوں نے انہیں پی ایسیل میں نیویش کرنے کے لیے راضی کیا ہے ان ایجنٹوں کو ڈر ہے اور وہ اپنے گھروں کے باہر نہیں آ رہے دھمکی دینے والا وہاں راستہ بلکل صحیح نہیں ہے اور یہ طریقہ آپ کے کسی بھی طرح سے اپنے ریفنڈ دلانے میں سفل نہیں ہوگا دوستو بڑے دکھ ہوتا ہے جب ایسی نیوز ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کی غلط نیتوں کے کاران بھولی بھولی عوام کے ساتھ جو چھل کا پٹ اس وقت پروسیزر کے نام پر کیا جا رہا ہے سب سے بڑا یہ نیویشکوں کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے جس کو جس کا پھل نیویشکوں کو بھوگنا پڑھ رہا ہے اجنٹوں کو بھوگنا پڑھ رہا ہے اپنی آتما ہتیاؤں کر کر یہاں پر یہ سرکاری پرکریاں پر سوال اٹھنا لازم ہے اور ایسی پرکریاں کو چالوں کرنے کے لیے جتنا فلم کیا جا رہا ہے اتنا ہی نیویشکوں میں ہتاسا اور نیراسا اور ڈپریسن اور آتما ہتیاؤں جیسی استثی بنی ہوئی ہے اور اس استثی سے نبٹنے کے لیے سرکار نے ابھی تک کوئی اپنی طرف سے پہل نہیں کیا جبکہ سرکار جانتی ہے اور بھاسڑ بھی دیتی رہتی ہے کہ ان چٹپن کمپنیوں کے نیویشکوں نے اور ایجنٹوں نے آتما ہتیاؤں کر لی یہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی لال کلے پر کھڑے ہو کر پردان منتری بھاسڑ جھاڑتے ہیں اور نیویشکوں کے دکھ درد کو بیان کرتے ہیں لیکن دوستو ان کا کوئی صحیح پختہ انتظام ان کا صحیح طریقے سے کوئی سمادان ابھی تک سے بھی یہ سرکار نے نہیں کیا ہے اور یہی کہانی نیرنتر اس وقت بڑھتی چلی جارہی ہے ابھی تک اس کہانی میں کوئی ایسا بدلاؤں نہیں آیا جو نیویشکوں اور ایجنٹوں کی آتما ہتیاؤں کو روکا جا سکے تو دوستو ویڈیو زیادہ لم بھی ہو جائے گی اور آپ سے مرہ نرود ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اسے نیویشکوں اور ایجنٹوں میں شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا وٹن دمائے تاکہ ہماری دوارہ بنائی گئی ہر ایک لائٹر سٹوڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے یو ایس خان کو دے زیادہ دنیواز جائیں جائیں بھارت